ان میں شیعت پائی جاتی تھی یہ نہیں لکھا کہ جھوٹا تھا یہ نہیں لکھا کردار کا کمزور تھا ساری اچھی صفات لکھ کر کہتے ہیں کہاں نفی ہے تشیعو اس کے اندر شیعت پائی جاتی تھی اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا بھائی ان میں شیعت کیا تھی علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا علامہ اقبال بھی دو مصروں میں کہتے ہیں ہے ان کی طبیعت میں تشیعو بھی ذرا سا ہے ان کی طبیعت میں تشیعو بھی ذرا سا تفضیلِ علی ہم نے سنی ان کی زبانی سلوات پڑھے ہیں زیرا محمد و آل محمد یہ جو تشیعو تھا امام عبد الرزاق حلال ابن نافع کے اندر وہ تشیعو کیا تھا جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اِنَّا عَلِيًا أَفْضَلُن مِن فُلَانٍ وَفُلَانٍ 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 سلوات پڑھے ہیں زیرا محمد و آل امام امام عبد الرزاق ابن حلال ابن نافع نے بہت سارے نام لکھ دی ہے کہ علی فلان سے بھی افضل تھے فلان سے بھی افضل تھے فلان سے بھی افضل تھے تو کہنے لگے یہی تشیع تھا یہی ان کے شیعہ ہونے کے لیے کہ یہ علی کو فلان 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 شخصیات سے افضل مانتے ہیں تو میرا دل کیا کہ مفتی صاحب زندہ ہوتے تو میں ملنے جاتا اور ان سے جا کر کہتا کہ اگر اس بنیاد پر حدیثیں چھوڑنا شروع کی کہ بھئی یہ شیعہ ہے اس سے حدیث نہیں لو تو شاید اکثر حدیثوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے یہ والا عقیدہ اکثر رابیوں کا اور اکثر صحابیوں کا تھا اکثر رواعت اکثر صحابہ اکرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مولا علی بعد اس پیغمبر سب سے افضل ہیں اگر اس عقیدے کے بنیاد پر ان سے دین لینا چھوڑ دیا تو شاید زیادہ تر حدیثوں سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تقرار کر رہا ہوں اس مثال کی خواجہ نظام الدین ثانی توجہ ہے فرماتے ہیں علی ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں اور ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں یوم حسین میں خطاب کرنے آئے ہیں ہندوستان میں کہنے لگے میں شیعہ نہیں ہوں سننی ہوں مگر تفضیلی سننی ہوں اور تفضیلی سننی اسے کہتے ہیں جو بعد اس پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہو سنو دو طرح کی ترتیبیں ہیں ایک ترتیب خلافت ہے ایک ترتیب فضیلت ہے علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں کہ جو ہمارا ملنگ نعرے لگاتا ہے علی دا پہلا نمبر یہ جو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے گلی گلی جا کر یہ مجھ مبلغ سے زیادہ بڑا مبلغ ہے میں نے اسے ملنگ سمجھ لیا درویش سمجھ لیا یہ پتھر کھانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے علی کے پہلے نمبر پر بڑا مقام ہے اس کا بڑی عظمت ہے ایسے ملنگوں کی یہ کوچے کوچے میں پہنچاتے ہیں اس پیغام کو وہ کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت میں علی چوتھے ہیں ترتیب فضیلت میں علی پہلے ہیں مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے خواجد صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہے اسی کو ترتیب خلافت میں پہلا ہونا چاہیے کہنے لگے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نننانوے پیغمبروں کوئے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا اور تین خلیفہوں کے بعد چوتھا تمہیں پہلا سمجھ میں نہیں آتا سلامات پہ محمد و آل محمد تمام علماء اکرام صحبہ اکرام کا یہ عقیدہ مولا کائنات کے وجہ سے یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ پورا اشرح ہونا چاہیے حضرت عمر نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے حضرت عثمان نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے کمال تو یہ ہے نا کہ جس نے اٹھارہ مہینے کی طویل جنگ لڑی مولا علی سے اس نے کیا کہا مولا علی کے لیے عمر آس مشیر خاص عمیر شام کا مولا کائنات کی شہادت کے بعد ابن عباس کا سامنا ہو گیا ابن عباس سے کہنے لگے کہ علی نہیں مرے عدل مر گیا یہ کون ہے یہ کون ہے جس نے بہت عذیتیں پہنچائیں علی کو علی نہیں مر رہے ہیں علی عدل مر گیا ہے پھر کہہ لیں ابن عباس جو رہا ٹھہرو گھر سے گئے گھر اندر گئے اور ایک کاغذ لے کر آئے جس پہ مولا علی کا قصیدہ تھا جو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہہ لیں علی کی شہادت کے بعد میں نے علی کا قصیدہ لکھا ہے اور اس کا ایک مصرہ جو مہاورہ بن گیا الفضلو ما شہدت بہل آدہ یہ جو جملہ ہے یہ عمر آس کے قصیدے کا ایک مصرے کا حصہ ہے فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرتا ہو فضیلت وہ ہے جس کا اقرار الفضلو ما شہدت بہل آدہ دشمن جس فضیلت کا اقرار کریں وہی فضیلت یہ اپنے کلام میں لکھ رہا ہے کہ میں علی کا کھلا دشمن ہوں مگر اقرار کرتا ہوں بڑا علی ہی تھا سلمات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں بظاہر ایک صحابی ہیں امیر شام کا سامنا ہے امیر شام کے سامنے مولای کائنات کی فضائر اور مناقب کو پڑھ رہے ہوں انہوں نے اشارہ کیا اسے خاموش کراؤ جی امیر نے کہا انہیں خاموش کرواؤ تو وہ خاموش کروانے کے لئے جب آگے بڑھے تو انہوں نے وہی سے آواز دے کر کہی اے امیر شام تو مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنے سے رکھتا ہے قرآن کو کہاں لے جائے گا جو علی کے کمالات علی کے فضائل اس گھرانے کی عظمت اور مذہر اس گھرانے کی فضیلت قرآن میں نازل ہوئی ہے اسے کہاں لے جاؤ گے اسے کہاں لے جاؤ گے زیارت جامعہ کے اندر بہت عظیم پیغامات ہیں ان میں سے ایک جملہ جو میرے موضوع کا ہے وہ ہے وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ موضوع ہمارا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری دی ہے وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ اللہ کا عامر تمہارے پاس ہے اللہ کا عامر تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ کا عامر تم راضی ہو جاؤ گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا بہت بڑا مقام ہے عظمت پیغمبر اور عظمت اہلِ بیت کے لئے وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ اس پہ کل بات ہوگی کہ وہ کون سا عمر ہے جو ان کے پاس ہے عمرِ تقوینی ہے عمرِ تشریعی ہے تفویز کا کیا مطلب ہے غالی کسے کہتے ہیں تھک تو نہیں رہے ہیں مباہد کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں کون ہے جو حد سے گزر جاتا ہے اور حد کیا ہے جس سے گزرنے کو غلات کہا جاتا ہے یا غلو کہا جاتا ہے وہ حد کیا ہے جہاں سے گزر گئے تو اسے غلو کہا جائے گا مقصر کسے کہتے ہیں یہ مفاہیم ہے نا سلوات پر لے ذرا محمد وعالِ محمد لہٰذا یہ بحث کل ہوگی انشاءاللہ آج یقیناً اس کا اس کو صرف میں آپ کے ہاتھ میں موضوع دے رہا ہوں تاکہ کل ہم اس بات کو آگے بڑھیں پروردگارِ عالم کا احسان عظیم ہے پروردگارِ عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم حسینی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں رات کے شاید ساڑھے بارہ ہو گئے ہوں گے ہونے کو ہیں ساڑھے بارہ بجے یہ کتنی بھرپور کلاس لگی ہوئی ہے دنیا کی کوئی یونیورسٹی تو بتائیں مجھے آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ان مجلسوں کا خرچہ ایک جگہ پر جمع کر کے یونیورسٹی بنا دیجئے آپ مجلسیں کیوں کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں مجلسوں پر ان سارے پیسوں کو جمع کیجئے اور ایک عالمی سطح کی آگا آکس فورڈ اور کیمرج سے زیادہ بڑی یونیورسٹی بنا دیجئے میں ان سے مخاتم ہوں آکر دیکھو کہ یونیورسٹی کی کلاس کیسی ہو رہی ہے بلند تر سلوات حدیہ کریں گے بس عزیزوں میں نے مجلس کو مکمل کیا آج کے باب میں پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ حسین ہی رکھے ہمارا جب دم نکلے تو ہمارے سرحانِ حسین ہوں ہماری مدد کریں وہ اپنے ظاہر کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جو ہم ہر روز زیارت نامہ پڑھتے ہیں فطورس کی ذمہ داری ہے اسے کربلا پہنچائے جب اسے شفا ملی تھی نا تو اس نے نبی سے کہا تھا یا نبی اللہ مجھے کوئی کام مجھے کوئی حکم دیجئے مجھے حسین کے جھولے سے بالو پر ملیں تو سرکار نے فرمایا تھا قیامت تک دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہو کر اگر کوئی کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین پر کوئی سلام بھیجے وہ سلام حسین تک کربلا تم پہنچاؤ ہم سب کا سلام کربلا پہنچتا ہے جس کے پاس دولت پیسہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے کربلا جانے کی یہ نہ سمجھے کہ اس کا سلام نہیں پہنچ رہا خلوص دل سے اپنے گھر کی چھت پر زیر آسمان کھڑے ہو کر زیارت وارثہ پڑھ لے امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر میں اس کی مدد کے لیے آوں گا امام رضا کی تو حدیث بہت مشہور ہے جو میری زیارت کو آئے گا میں سات مقامات پر اس کی زیارت کو آوں گا کریم گھرانہ ہے مشکل میں ہمارے پاس ہوں گے مگر یہ دن ان پر مشکل کے ہیں قافلہ پیاسوں کا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حیدر آباد کی رسم کے مطابق ابھی آپ حضرت قاسم کی مہندی کی مجلس کریں گے جب امام حسین کو زہر دیا گیا تو جناب قاسم یا ایک سال کے ہیں یا تین سال کے ہیں امام حسین کو قیع ہونے لگی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے اسی حسنہ میں معلوم ہوا کہ زینب آ رہی ہیں فرمایا یہ تشت یہاں سے اٹھا لو بہن دیکھ نہیں پائے گی میں کہوں گا مولا امام حسن سے مولا آپ کی بہن بڑی سابرہ ہے آپ کی بہن کیا کیا دیکھے گی تاریخ گواہ ہے اس دکھیا بہن زینب نے آپ کی کربلا میں ابباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے علی اکبر کے سینے پہ برشی کا پھل دیکھ لیا اس بہن نے اپنے ننے ننے بچوں کے لاشے دیکھ لیے اور بڑا سخت منظر ہوگا اس وقت میں کہ جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا وہ بھی یہ بہن دیکھ رہی ہوگی حضر دارو اس بہن نے ایک اور منظر بھی دیکھا ہے بڑی سابرہ بہن ہے امام حسین کی شریکت الحسین ہے فرمایا یہ تشت اٹھالو میری بہن زینب آ رہی ہے جب جناب زینب آ کے بیٹھ گئی امام حسین کو بلا کر کہا بھائی حسین کربلا میں میں نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے میرے قاسم کے قربانی کو قبول کر لینا آیت اللہ جعفر شوستری نے لکھا ہے امام حسین کی تمنہ تھی کہ میرا بیٹا ہو اور حسین کی بیٹی ہو بعض مقتل نگاروں نے تو لکھا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے آغد کے سیغے پڑھے ہیں اب ایسے میں ایک ماں کی تمنہ کیا ہوگی میرا بیٹا دھولہ بنے میں اپنی بہو کو لے کر آؤں مہندی لگانے کی رسم عرب دنیا میں بھی ہے میں اپنے بیچے کے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں ایک ماں کے حساسات کو تورا سوچئے جملہ کہوں رونے والوں کے لئے حضرت ام فرواہ زوجہ امام حسین بیوہ امام حسین تو کربلا میں یہ سوچ رہی ہیں کہ میرے بچے کے ہاتھوں میں مہندی لگے کچھ دیر کے بعد جب ٹکڑے آئے ہیں بدن کے ٹکڑے آئے ہیں تو ہاتھ تو دکھائی دیئے اور رنگین بھی دکھائی دیئے تکلف کر کے نہیں روئیں گے ازادارو آپ کو گریہ ہو رہا ہے رو رہے ہیں ہاتھ تو دکھائی دیئے اور رنگین بھی دکھائی دیئے مگر وہ مہندی سے رنگین نہیں تھے وہ خون سے رنگین ہاتھ عجرکم علی اللہ فرمایا بھائی حسین میری جانب سے قاسم کو قبول کر لینا عجرکم علی اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایسے ہی حق ہے رونے کا نو محرم کو جناب قاسم نے آ کر امام حسین سے فرمایا چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے امام نے جواب نہیں دیا پھر ایک مرتبہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے چچا جان کیا میرا نام بھی شہید ہونے والوں میں ہے جب امام حسین سے کئی مرتبہ جناب قاسم نے یہ پوچھ لیا تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہارا نام تو کیا علی اسغر کا نام بھی ہے تو حضرت قاسم میں حاشمی غیرت اس درجے پر تھی کہ چچا کے سامنے بیٹھے تھے ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کمر میں پٹکا بندہ ہوا تھا وہ غصے سے پٹکا کھل گیا اور ایک جملہ کہنے لگے کیا یہ خیموں میں گھسیں گے پیرا بھائی علی اسغر تو خیمے میں ہے امام نے فرمایا خاسم تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں مجرد تمہارے ہوتے ہوئے کسی میں مجال کہ وہ خیموں میں آ جائے اب جب دوسرا دن یعنی روز آشورہ آیا تو بار بار آ کر کہتے ہیں چچا مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں چچا مجھے اجازت ہے چلا جاؤں اور امام حسین ہے کہ ایک مرتبہ پلٹا دیتے ہیں جب آ کر کھڑے ہو گئے نا چچا جان مجھے اب جانے دیجئے تو امام نے فرمایا تمہا اپنی ماں کیا سہارا ہو میرے بھائی حسن کی بیوہ ام فروا کا سہارا ہو تو کہنے لگے چچا جان ذرا مڑ کر دیکھئے میری ماں درے خیمے پر کھڑی ہیں اور مجھے کہتی ہیں میں خیمے میں نہیں آنے دوں گی چاہو اپنے چچا پر جہان خوربان کرو ایک مرتبہ امام حسین نے یہ سن کر گلے سے لگا لیا کربلا میں واحد منظر ہے جو جناب قاسم کے ساتھ ہو رہا ہے امام نے گلے لگا کر اتنا گریہ کیا اپنے بھائی کو یاد کر کر گئے امام حسن کو یاد کر کر گئے اتنا گریہ کیا کہ جناب حسن جناب قاسم بھی غش کھا کر گئے ہیں امام حسین بھی زمین پر آگئے ہیں جناب زینب آگے بڑھی ہیں دونوں دونوں کو افاقہ دے رہی ہیں دونوں کو غشی سے نکال رہی ہیں اس کے بعد آواز دی عباس آؤ قاسم کو تیار کرنا ہے عباس قاسم میدان جنگ میں جا رہے ہیں جناب عباس آگے بڑھے جناب علی اکبر آگے بڑھے جناب امام حسین نے امامہ کھول کر اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جو رونے آئے ہیں مجھے جلدی نہیں ہیں مگر آپ پرسے کا حق ادا کریں گے امام نے امامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھے امامے سے امامہ ماندھا اور آدھے امامے سے نقاب لگا دی کسی نے پوچھا مولا اس کو نقاب کیوں لگا رہے ہیں فرمانے لگے چھوٹا ہے کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے چاند سچہرہ ہے پیارا سا میرا بچہ ہے اسے میں روانہ کر رہا ہوں یہ کہہ کر امام حسین نے جب گھوڑے پر بٹھایا تو حضرت قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے گھوڑے کی رکابیں بڑے لوگوں کے قد والے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی حضرت قاسم کے پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے رکابیں کاتی گئیں تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں یعنی کتنا قد چھوٹا ہے حضرت قاسم کا یہ روایت بتا رہی ہے جب جناب امام حسین نے گھوڑے پر بٹھا دیا جناب قاسم میدان میں گئے تو میدان میں جب پہنچے ہیں تو حضرت قاسم نے آواز جا کر یہ دی کہ میں حیدر کررار کا پوتا ہوں تم میں جو بڑا پہلوان ہے وہ میرے مقابلے کے لیے آئے ارزق شامی نامی ایک پہلوان ہے جو شام سے بہت بڑا پہلوان آیا ہے اس نے اپنے ایک بیٹے کو آواز دے کر کہا جاؤ اس کو مار کر آؤ جب اس کا بیٹا آیا جو خود پہلوان تھا حضرت قاسم نے ایک وار میں اس کا سر اتار دیا پھر اس نے آواز دی دوسرے بیٹے کو تجھا ایک وار میں دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تین پہلوان بیٹوں کو جب مار دیا تو ایک مرتبہ خود ارزق شامی اپنے بیٹوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا اس وقت خبر آئی امام حسین تک امام حسین نے فوراں جناب زینب سے کہا جا کے اس کی ماں سے کہو کہ دعا کریں اب ایک مرتبہ ارزق شامی جیسا مرحب پہلوان حضرت قاسم نے چند واروں میں اس کا سر بھی اتار دیا اب فوراں پریشان ہے یہ اتنا سا بچہ ہیں اور اس نے اتنے بڑے بڑے لوگ مار دیئے ایک ظالم کہنے لگا کہ میں ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد موقع پان لینا اور اس پر حملہ کر دینا جملہ کیا کہا آگے بڑھ کر کہتا ہے قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا جناب قاسم نے جھک کر دیکھا ایک گوز سر پر آ کر لگا ایک تلوار لگنے لگی نیزہ آنے لگا پتھر آنے لگے اس کیفیت میں جناب قاسم گھوڑے پر ہیں ازاداروں جملے سنیے گا ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے ہوئے آوازی چچا مدد کیجئے اب آپ تصور کریں اگر امام حسن ہوتے تو کیا ہوتا جن کے گھروں میں اولادے ہیں اگر یہاں امام حسن ہوتے تو کیا ہوتا کہا چچا مدد کیجئے راوی کہتا ہے حسین اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسے نہیں گئے امام نے فورا ذلچنہ کی طرف اشارہ کیا گھوڑا پر بیٹھے اور اتنی تیزے سے گئے ہیں دشمن یہ سمجھا کہ حسین حملہ کر رہے ہیں آوازیں دینے لگے اور حسین کے روح میں یہاں کے گھوڑے وہاں وہاں کے گھوڑے یہاں اکراز آتی رہی چچا بچے یہاں جب پہنچے ہیں جناب قاسم کے لاشے پر تو جناب قاسم کا لاشاں پامال ہو چکا تھا ازادارو لاشے دو پامال ہوئے کربلا میں تھکر نہیں رہے تھکر نہیں رہے چھ مہروں میں حضرت قاسم کا ماتب ہے کربلا میں دو لاشے پامال ہوئے ہیں ایک حسین کے لاشاں ایک قاسم کا لاشاں مگر دونوں لاشوں میں بڑا فرق ہے ایک شہادت کے بعد پامال ہوئے ہیں ایک زندگی میں پامال ہوا ہے جب پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر حضرت قاسم کے لاشے پر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گرہ ہے تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکے اب رہنے والے روایت سن لیجے کیا ہے امام کے لیے روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے امام نے اپنی ابا اتاری زمین پر بچھا دی کہیں سے ہاتھ چن کر لائے ہیں رو رہے ہیں آپ اگرات کہیں سے سر اٹھا کر لائے ہیں کہیں سے ایک بدن اٹھا کر تکڑا اٹھا کر لائے ہیں امام نے جناب قاسم کے پامال بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اپنی ابا میں جمع کر لئے اور یہ ابا اپنے کاندھے پر رکھ کر گنجے شہیدہ میں آگئے ایک یہ روایت ہے اور ایک روایت سیدم نے تاوس نے لکھی ہے کہ امام نے جب حضرت قاسم کا لائشہ اٹھایا امام کا قد مکمل بڑا قد ہے چہفر سزادہ کا قد ہے امام نے جب حضرت قاسم کا لائشہ اٹھایا تو امام کے قد سے دو برابر لائشہ تھا جب امام نے لائشہ اٹھایا تو حضرت قاسم کے پہل زمین پہ خط کہہ جائے تھے سید ابنے تاوس لکھتے ہیں کہ جس بدن پہ گھوڑے دار گئے ہو اس بدن کا یہ حل ہوتا ہے کہ اس کا بدن لمبا ہو جاتا ہے لائشہ لے کر آئے گنجے شہیدہ میں رکھ دیا اور وہ بی بی جو قاسم کو بھیجتے وقت خیمے پہ کھڑی تھی جب لائشہ آ رہا ہے تو بی بی مل نہیں رہی دھونڈ بچ رہی ہے امی فروا کو بلاؤ ان کے بچے کا لائشہ آ گیا ہے امی فروا نہیں میں ہوئی کسی نے جا کر دیکھا تو پیشانی سجدے میں ہے شکران شکرہ حقا حقا بازو ہلا کرکا بھا بھی حسین خاسم کا لائشہ لے کر آ گئے عزدہ رہا جب نہیں جملہ کہا میں اگر حسین کے سامنے گئی تو حسین شرمندہ ہوں گیا جناب خاسم کی ماں کو بلائے گیا آ گئی دس آخری جملہ کہہ رہا ہوں جناب امی فروا آ گئی اپنے بچے کے لائشے پر فرمانے لگیں بھائی حسین بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھارا کرتا چاہیے جس کرتے میں یہ شہید ہوا ہے یہ خون بھارا کرتا یہ تار تار خدوا یہ کرتا یہ کرتا مجھے دے دیجئے امام حسین نے نہیں پوچھا بھا بھی اس کرتے کا کیا کریں گی جناب زینب نے نہیں پوچھا بھا بھی اس کرتے کا کیا کریں گی امام حسین نے خون سے بھرا ہوا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا جناب ام فروہ اپنے خیمے میں لے گئی ایک گھٹری میں لے جا کر اسے لپیٹ کے رکھ لیا رو رہے ہیں شام غریبہ سے پہلے خیمے لوٹے خیمے جلے تبرکات لوٹے گئے گھٹریان چھینی گئیں گوشواریں اتارے گئے چادریں لوٹ لی گئیں یہ کافلہ کوفہ پہنچا کوفہ سے شام گیا شام میں حسین رہا شام سے رہائی کے موقع پر کچھ تبرکات واپس ہوئے ہر بی بی کو کچھ نہ کچھ ملا جو اس کی چیزیں تھی کچھ نہ کچھ اسے مل گئیں اور جب یہ کافلہ مدینہ جانے لگا تو ہر بی بی کے سینے سے اس کی گھٹری لگی ہوئی تھی بس آخری جملے کہنا آپ نے گریہ کر لیا جناب ام فروہ کے سینے سے بھی گھٹری لگی ہوئی تھی جیسے ہی اپنی سواری سے اتری ہیں تو فرمانے لگی مجھے جنت البخی لے چلو جنت البخی لے چلو کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ ساہرہ دیا جناب ام فروہ جنت البخی پہنچی جیسے ہی امام حسن کی قبر قریب آئی زمین پر بیٹھ گئی گھٹری کھولنے لگی خون بھرا کرتا نکالا امام حسن کی قبر پر تھلا دیا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائے قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تمہیں اور مجھے سرخ رو کر دیا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو نوجوان شادی کے قابل ہیں ان کو اچھی نئی زندگی عطا فرما جو بچیاں اپنے کف کے تلاش میں ہیں حضرت قاسم کے صدقے میں انہیں اچھے رشتے عطا فرما یا اللہ ہم سب کی آقبت بخیر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں ڈاکٹر قلب سادق صاحب ناگزیر وجوہات کی وجہ سے پاکستان نہیں آسکتے ان کی جگہ علامہ کمیل مہدوی صاحب سولہ سترہ اور اٹھارہ محرم کی مجالے سے عزا سے خطاب فرمائیں گے مجالے ساڑھے نو بجے شروع ہو جائیں گے مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے مولانا زکی باکری صاحب تیرہ چودہ اور پندرہ محرم تک مجالے سے عزا سے خطاب فرمائیں گے متوجہ برائے دعای مامی جانبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا الحجت ابن الحسن سولواتکا علیہ وعلا آبائے فیہا به ساعتیں وفی کل ساعتیں ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصفرہ ودلیلہ وعیلہ حتی تسکنہو اربکا تمعا و تمتعہو قیہا طوویلہ اللہم اسوال علیہ ومحمد وآل محمد معجل فرجہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ العملمین السلام علیکہ یا شفیع المزلمین السلام علیکم یا عمت البقی جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن فاتمت الزہراء اسلام علیکم جميعا شہدائے قلب اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغرباء اسلام علیکم یا معین و بعفاء والفقراء اسلام علیکم یا معیث الشیط والزوار في يوم الجزاء اسلام علیکم یا انیس النفوس اسلام علیکم یا سلفان العرب والعجم یا علی بن موسر ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا سبح بالعسر والزمان علمان 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 اسلام علیکم یا حلیفة الرحمان اسلام علیکم یا شریک القرآن اسلام علیکم یا مظہر الامام اسلام علیکم یا دافع الظلم والعضوان عجل اللہ تعالی وفرجاك وسهل اللہ تعالی ومحرجاك وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ